اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جنہی ٹھیک اللہ تعالیٰ انہی سے احتوال تندرسی عطا کرے اور زندگی کی تمام آسانیاں عطا کرے یہاں جی میں بنا رہی ہوں پاستہ حسن کو اب چھٹیاں ہو گئی ہیں اور یہاں یہ ہر ٹرم کے بعد چھٹیاں ہو جاتی ہیں بچوں کو تو اس نے اس بار پندرہ دنوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں اور یہاں میں اس کے لیے پاستہ بنا رہی ہوں اور پاستے میں میں نے اس کے لیے جو کیرٹس ہیں اسے بوائل کر لوں گی سپرنگ انین کے ساتھ کیونکہ یہ سبزیاں نہیں کھاتا حسن تو میں اسے اسی طریقے سے بنا کر اسے کھلاتی ہوں اور پاستے میں اس کی پیسٹ ڈال دوں گے یہاں میں یہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور پیچھے میں نے پاستے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے بوائل ہونے کے لیے اور تیسی سائٹ پہ میں وہ حسین آیا ہوگا ہے تو اسے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے اس کے لیے نوڈلز بنانے کے لیے وہ پانی رکھا ہے یہاں میرے پاس پینے پاستہ ہیں یہ بھی پاستے کی ایک قسم ہے اور ٹیسٹ میں تو فرق نہیں ہوتا بس اس کی سٹائل میں فرق ہوتا ہے تو یہ پینے پاستہ ہے اس میں میں نے نمک ڈال کے رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے یہاں جی نوڈلز کا پانی بوائل ہو گیا تھا تو میں نے اس میں نوڈلز ڈال دیا ہے اور ساتھ اس میں جو اس کا سپائس ہوتے ہیں وہ ڈال دیا ہے وہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح پک جائیں گے تو حسین نے کہا تھا کہ وہ تھوڑا سا سپائس ہی کھائے گا تو میں نے بہت دھلکی لائی تھی یہ سرخ مرچی ڈال لی تھی اس طرح دونوں کی چیزیں ریڈی ہو گئی تھی یہ ایک کا پاسٹا ریڈی ہو گیا اور حسین کا نوڈلز ریڈی ہو گئے تھے بچوں کو چھٹیاں ہوں تو پھر انہیں یہی سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیا کھلایا جائے اور کیونکہ روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہزبن آئیلنڈ گئے ہوئے تھے اپنے کزن کے پاس تو پھر ہم اپنی مرضی سے ہی کھا رہے تھے کوئی روٹین ہی نہیں تھی تو یہ جی میں نے حسین کو تو ڈال کے دیا ان کے نوڈلز کیونکہ ناشتہ لیٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد کھانا لیٹ اور کچھ کوئی روٹین سیٹ نہیں ہوتی بچوں کی چھٹیوں میں یہاں جی یہ بوائل ہو گی تھی سبزیاں تو میں نے اب اسے گرائنڈر سے گرائنڈ کر لوں گی اور یہاں میں اسے آئیل ڈالا ہے آلیو آئل آئیل اور اس میں ٹوماتو پیسٹ ڈال لی ہے کیونکہ میں پیاز وغیرہ میں اس کے ساتھ ہی ویجٹیبل کے ساتھ گرائنڈ کر لوں گی اور حسن نہیں کھاتا کوئی بھی کسی قسم کی بھی سبزی نہیں کھاتا لیکن میں نے بھی اس کے لئے جگار نکالا ہویا اس کے ویجٹیبلز کھلانے کے لئے تو میں اس طریقے سے اسے ویجٹیبل کھلا دیتی ہوں یہاں جی میں نے گرائنڈ کر کے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے میزے کے ڈال لیا ہے ویجٹیبل پیسٹ کے اور یہاں دیکھیں جی وہ ٹوماتو پیسٹ کے ساتھ ملکے بلکل ایسا ہی اس کا کلر اور یہاں میں نے اس میں بازل پاوڈر ڈال لیا ہے اس میں تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے تھوڑا سی خوشبو آ جائے پاسٹے میں یہاں جی یہ بوائل ہو گیا تھا پاسٹا میں نے اس میں ڈال دیا ہے پیسٹ کے اندر پاسٹا اور اب میں اسے ڈھاک کر رکھ دوں گی تھوڑا سا دھم پہ تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے پک جائے پاسٹا کچھ لوگ بوائل کرتے ہیں کہ پانی پہلے گھرم کر لیتے ہیں بوائل ہو جائے پانی پھر پاسٹا ڈالتے ہیں لیکن میں پانی اور سالٹ اور پاسٹا ڈال کے کٹھا سب کو ڈال کے رکھ دیتی ہوں مجھے یہاں آئل کم لگ رہا تھا تو میں نے ٹھوڑا سا آئل ڈال لیا اس میں اور ساتھ ہی جو پیسٹ باقی بچ گئی تھی تو وہ میں نے ایک کنٹینر میں نکال لی تھی اور اسے فریز کر لوں گی جب یہ ٹھنڈ ہو جائے گی اور جب ڈال نہیں ہوگی تو میں اسے پھر توڑ کر ڈال لوں گی کیونکہ میرے پاس فریزر میں سپیس نہیں تھی اتنی زیادہ کہ میں لیدہ لیدہ باقس اس میں ڈال کے رکھتی تو میں نے اس طرح ایک ہی باقس میں ڈال کے اسے فریز کر لیا اور اب اسے جس طرح برف توڑتے ہیں اس طرح توڑ کے اس میں پھر نیکس ٹائم جب بھی یوز کرنے کی مٹ کر لوں گی اور یہاں جی ہم ہماری صفائی اور یہ پچھے یارڈ کی پیک یارڈ کی تو بہت گن پڑا ہوا تھا اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ